اور ہم خبر آپ کو دیں کہ بلوچستان میں بھارتی ایجنسی روح کی مداخلت بھارتی وزرعظم نرندر موڈی نے اعتراف کر لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں نے ان کا شکریہ ادا کیا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلوچستان کے لوگوں نے موڈی کا شکریہ کیوں ادا کیا شکریہ سے کیا ادا کیا گیا ہے اور بلوچستان کے لوگوں کا شکریہ موڈی تک کس نے پہنچایا ہے جبکہ چیف جیسس آف انڈیا ٹی ایس ٹھاکر نے بھی بلوچستان سے مطالق بیان دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان سے بھارت کا کوئی واسطہ نہیں ہے تو یہاں بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ موڈی کا بلوچستان سے کیا واسطہ ہے موڈی بیان دے رہے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں نے موڈی کا شکریہ ادا کیا ہے تو بھارتی مداخلت کی جو بات بلوچستان کے اندر مسلسل پاکستان کرتا آیا ہے جس کے ثبوت اقوام متحدہ میں بھی دیئے گئے ہیں جس کے ثبوت امریکہ کو بھی دیئے گئے ہیں اس بات کا اعتراف خود نریندر موڈی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں نے موڈی کا شکریہ ادا کیا ہے تو موڈی کے شکریہ کس وجہ سے ادا کیا گیا ہے کس بات پر شکریہ ادا کیا گیا ہے اگر یہ شکریہ ادا کیا گیا ہے تو اس شکریہ کو کس نے پہنچایا ہے دوسری جانب چیف جیسٹس آف انڈیا تی ایس تھاگر کہتے ہیں کہ بلوچستان کا بھارت سے کوئی تعلق نہیں ہے حکومت کے اور مملکت کے سربرا یہ کہہ رہا ہے کہ بلوچستان کے لوگوں نے موڈی کا شکریہ ادا کیا ہے بلوچستان والوں نے کس بات کا شکریہ ادا کیا ہے موڈی کا بلوچستان کا موڈی کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ بات اب جو پاکستان مسلسل انٹرنیشنل فورم پر اٹھاتا رہا ہے کہ بلوچستان میں بھارتی مداخلت کے ثبوت دیے جاتے رہیں رہ کی مداخلت ہے اور ساتھی ساتھ بلوچستان سے ہی بھارتی خفی ایجنسی رہ کے ایک افسر کی گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد پورا نیٹ وک سامنے آیا اب اس بات کے حقائق بھی سامنے آگئے اور خود اعتراف بھی نرندر موڈی کی زبان سے ہوا ہے بھارتی وزریعظم نرندر موڈی نے جو بیان دیا اس سے ازباد کی وضاحت ہوتی ہے کہ کس حق تک پاکستان بالخصوص بلوچستان میں رہ کی مداخلت ہے بھارت کی مداخلت ہے بھارتی وزریعظم نرندر موڈی اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ بلوچستان کی لوگوں نے ان کا شکریہ ادا کیا ہے ان کے اس بیان کے بعد بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں جن میں سے ایک یہ کہ بلوچستان کی لوگوں نے موڈی کا شکریہ کس بات پر ادا کیا شکریہ کی وجہ کیا تھی اور بلوچستان کی لوگوں کا شکریہ موڈی تک کس نے پہنچایا جبکہ چیف جسٹس آف انڈیا ٹی ایس تھاکر نے بھی بلوچستان سے متعلق بیان دیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان سے بھارت کا کوئی واسطہ نہیں ہے ایک جانب بھارتی وزریعظم بھی کہتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگ ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں جبکہ دوسرے جانب انہیں کا چیف جسٹس ٹی ایس تھاکر یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کا بھارت سے کوئی تعلق نہیں ہے